ہم بخاری شریف کی طرف نگاہ کرتے ہیں بخاری بھی وہ مستند کتاب ہے جس کے بارے میں ہم سے ہی سوال ہوتا ہے کہ بس بخاری سے دکھاؤ بخاری سے دکھاؤ تو اسی بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ چمک رہی ہے دمک رہی ہے وہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ جب ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا اس کے مرنے کے بعد اور اس سے سوال ہوا کہ ہاں بھائی جانے کے بعد کیا بنا تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی ایسا کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہوا لیکن ہاں جب پیر کا دن آتا ہے نا تو مجھے یا تو چھوٹی انگلی سے یا پھر انگوٹھے کے درمیان سے کچھ پانی کے کترے دیے جاتے ہیں کچھ پلایا جاتا ہے کہ جس سے مجھے راحت ملتی ہے اور میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اب یہاں پر بھی کچھ سوال کر دیے جاتے ہیں کہ یہ جو خواب دیکھا گیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے خواب دیکھا تھا تو یہ تو کفر میں دیکھا تھا حالت کفر میں خواب دیکھا تھا حالت ایمان میں تو خواب نہیں دیکھا تھا تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کی عقل امام بخاری علیہ رحمہ سے زیادہ ہے جب امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھ دیا تو آج آپ ہوتے کونے اعتراض کرنے والے اور اعتراض کرنے والا بھی وہ جس کے برابر میں بیٹھنے والا اس کی بات نہ سنیں اعتراض کرنے والا وہ کہ جس کی بیوی بھی اس کی بات نہ سنیں اعتراض کرنے والا وہ کہ بچے کو کہے کہ پانی پلاؤ تو بچہ اٹھ کر کتبہ خود جا کر پی لیں وہ آج اعتراض کر رہا ہے اس بات پر کہ یہ تو ایمان کی بات ہی نہیں ہے یہ تو حالت کفر میں دیکھا گیا لیکن چلے میں آگے بڑھ کر یہ بات کرتا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے خواب دیکھا حالت کفر میں لیکن سوال یہ ہے بیان کب کیا سوال یہ ہے نا بیان کب کیا دیکھا تو خواب حالت کفر میں ہے لیکن جب بیان کیا گیا ہے یہ اس وقت بیان کیا ہے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر کلمہ پڑھ کر حضور کے غلام بن چکے تھے تو ان کا اسلام قبول کر کے یہ خواب کو بیان کرنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ خواب بیان کرنا اور اس سے برکتیں حاصل کرنا یہ غلط نہیں بالکل درست ہے اب یہاں پر اگر محدثین کہ ہم قلام دیکھیں نا ہر ایک محدث چاہے وہ امام ابن حجر اسکلانی ہوں چاہے وہ امام زرقانی ہوں چاہے وہ امام قسطلانی ہوں ہر ایک امام نے اس سے یہ دلیل اخص کی ہے بلکہ یہاں شیخ محقق شیخ عبدالعق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی کہ تمام مکاتب فکر کی جو سند حدیث ہے وہ شیخ محقق شیخ عبدالعق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے پاس جا کر ہی ختم ہوتی ہے پھر وہیں سے آگے کا سلسلہ چلتا ہے یہ شیخ محقق ایسے محدث ہیں کہ ان کے متعلق جب سوال کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں اب ان کے لوگ جو آج اعتراض کرتے ہیں وہ خود یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے کہیں یہ بات پڑی تو نہیں ہے لیکن شیخ محقق نے کہ دی ہے تو بات درست ہوگی یعنی ایسے شیخ محقق شیخ عبدالعق محدث دہلوی علیہ رحمہ محدث ہیں آپ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو مراہ ہے حالت کفر میں اگر وہ خوشی منائے نبی سمجھ کر نہیں بھتیجہ سمجھ کر اسے یہ انام و راحت ملتی ہے تو جو امتی ہو مصطفیٰ کریم کا جو کلمہ پڑھنے والا ہو حضور کا جو حضور سے عقیدت اور محبت رکھے جو حضور کو اپنے جیسا نہیں بلکہ پوری کائنات میں سب سے افضل و عالی سمجھے اگر وہ بندہ نبی سمجھ کر ان کی خوشی منائے تو پھر کیسے وہ خوشی منانا اسے فائدہ نہیں دے گا قرآندہ